جی سامین ہم نہائیت شکر گزار ہیں کہ آپ نے پھر بہت سارے خط لکھے اور میرے لیے بہت سا کام بڑھایا لیکن میں اس کام کے کرنے میں بہت خوشی محسوس کرتی ہوں جب میں آپ کے خط پڑھتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے آپ نے اس پروگرام کو بہت سراحہ ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی جستجو دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے ہیں اور اس لگن کو قائم رکھئے کیونکہ خداوند کے کلام میں سیکھنے کا جو مزہ ہے وہ اس کا بیان نہیں ہو سکتا وہی ہمیں بچائے گا کیونکہ ہم جب خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں برکت پاتے ہیں اور نجات حاصل کرتے ہیں جی جناب آپ کا سوال ہم تک پہنچ چکا ہے بلکہ بہت سارے سوال ہیں لیکن اس میں سے ایک سوال میں چنتی ہوں بشپ صاحب کے لیے بشپ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں سلام جی اور آج بڑا سپیشل سلام ہے یہ لگتا ہے کہ کافی آپ لیٹر رکھ کے بیٹھی ہیں تو اس میں کون سی بات ہے جو خاص ہے بشپ صاحب یہ بڑا اچھا ایک سلسلہ چل نکلا ہے اور میں تو بڑی خوش ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے جاری رہے بڑا اچھا لگتا ہے ہر ہفتے ہمیں سوال پہنچ جاتے ہیں اور اس میں سے پھر ایک سوال مجھے چننا پڑتا ہے تو محنت تو کافی ہے لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ کر کے آج پھر ہمارے کچھ بہنوائیوں کا جو ملتا جوتا ایک سوال تھا اس پر میں آپ سے بات چیت کرنا چاہوں گی اور یہ ہمارے بہنوائی ہیں جناب جیکسن ہے فیڈرک ہے لکشمی ہے پرمجیت ہے آرفہ ہے اکبر بھائی اور منہ انہوں نے ایک سوال جو ہے اٹھایا ہے کہ آپ نے پچھلے ایک دو پروگراموں میں اور کلام میں بھی انہوں نے پڑھا ہے کہ خداوند کی روح جو ہے وہ پانیوں پر جنبش کرتی تھی آپ نے بھی بتایا بائبل میں بھی انہوں نے پڑھا ہے تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا جب دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر سب پانی ہو جائے گا دیکھیں جی یہ جس طرح سے بائبل میں اس بات کی خوبصورت ایک تصویر ہے کہ نیا آسمان ہوگا نئی زمین ہوگی تو اس میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ نو سے پہلے بھی پانی سے ابتدا ہوئی نو کے طفان کے بعد پھر پانی رہا اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کیونکہ پانیوں کا ذکر ہے نئی زمین میں بھی پانیوں کا ذکر ہے بلور کا اور پانیوں کا بلور شیشے کا جو جب شیشے کی بات کہی جاتی ہے تو وہ پانی کے ساتھ بھی اس کی مشابت ہے اسی طرح پانی کی طرح پاک شیشے کی طرح صاف تو یہ باتیں جو ہیں یہ لگتی ہیں تو جیسے شروع میں پانی تھا اور پانیوں سے نکلا پانیوں میں سب چیزیں گئی اب بھی اسی طرح سے ہے تو کچھ اس طرح سے لگتا ہے کیونکہ پانی کا بہت بڑا کردار ہے بائبل کیا کہتی ہے اس بارے میں بائبل اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا لیکن یہ جو نئی زمین اور نیا آسمان کی بات ہے اس میں پانی کی بات نہیں کہی گئی کیونکہ جب نئی زمین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح نو کے دنوں میں ایک نئی زمین تھی زمین کا اصل مقصد پلینٹ کی بات نہیں زمین کا تعلق خشکی سے ہے تو کہا گیا کہ جب تفاہن آئے تو یہ تو زمین پھٹ گئی زمین اپنی جگہ سے سرگ گئی یعنی کہ خشکی اور وہ جو آج ہمیں دکھائی دیتا ہے جزیرہ وہ پہلے جزیرہ نہیں تھا وہ ایک خشکی کا حصہ تھا تو اب بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب نئی زمین ہوگی تو پوسیبل ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں دوبارہ سے یہ جڑ جائے گی کس سے جڑ جائے گی؟ آپس میں ایک دم پھر سے ایک بہت بڑا ایسا کوئی واقع ہوگا جس میں جہاں جہاں سے زمین ٹوٹی ہے یا تڑکی ہے یا پھٹی ہے جو جزیرے بن گئے ہیں جو ایک پیس جو نکل کے امریکہ بن گیا دوسرا پیس سٹیلیا بن گیا تیسرا پیس ملیشیا بن گیا تو یہ ساری کی ساری فٹ ہو جائے گی پیور لوگ رہیں گے کچھ سننے میں آیا تھا پچھلے دنوں سائنستان کچھ بتا رہے تھے کہ کہیں اور بھی زمین ملی ہے کسی اور پلانیٹ پہ بھی یہ تو انسان کی بات ہے وہ زمین نہیں ہے وہ سہراہ ہے کہتے ہیں جی وہاں پہ پانی ملا ہے دیکھو کہ پانی یہاں پہ اگر پانی ملا ہے کچھ کس حد تک ملا ہے یہ نہیں بتایا ایک سنا تھا میں نے کہ دو بالٹیاں یا دو بوتلیں پانی کیلئے کیا ہیں اب دیکھو کہ خداوند کا ایک سسٹم ہے کہ زیادہ پانی اور تھوڑی خشکی ہماری باڈی کا ایک مکمل پلانٹ کی شکل ہے کہ سیونٹی پرسنٹ پانی ہے ہماری باڈی میں اور تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ چاک ہے وہ پتھر ہے جو بھی ہڈی وغیرہ ہے کیونکہ یہ چاک ہے تو جس کو آپ دوسری لفظوں میں کہہ سکتے ہو کہ سٹون وغیرہ یہ جو کچھ بھی تو یہ چیزیں جب اگر اتنا دور گئے ہیں مارس پہ اور وہاں پہ جا کے انہوں نے پانی کچھ دیکھا یا تو دیکھیں نا مارس پانی سے بھرا ہے تو پھر تو پتا چلے کہ خدا کا پروگرام ہے کہ وہاں پہ عبادی ہو اگر وہ اتنا تھوڑا ہے تو یہ تو خداوند کا سسٹم ہی نہیں زندگی کے لیے زندگی کا سسٹم جو ہے وہ تھرٹی پوائنٹ سیون والا ہے کہ تھرٹی ادھر ہو سیونٹی ادھر ہو تو پھر ہنڈر پرسنٹ بن جائے گا تو اس لیے میں اس بات کا یقین نہیں رکھنا ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر اس کو ٹھیک کرنا اور نئی جگہ جب کوئی نئی جگہ پہ شفٹ ہوتا ہے تو ہوتا ہے یا تو ڈر گیا اور یا تھک گیا ڈر گیا یا تھک گیا پھر وہ کی سلوشن ڈونڈتا ہے خدا نہ ڈرتا ہے نہ تھکتا ہے تو وہ کس سے ڈرتا ہوا ایک مارس پہ یا کسی دوسرے پلینٹ پہ تیاری کرے گا پھر یہ ہے کہ اس مٹی اس پلینٹ کی ہے جہاں سے ہم بنتے ہیں جو درخت یہاں سے اگتے ہیں اب یہاں کا درخت وہاں پلانٹ کرنا وہ تو اس کی جگہ کا نہیں کہ ایک خاص چیز ہے جو ہم ساگ پات کھاتے ہیں اس کا تجربہ کریں لبورٹری میں جو دھاتیں زمین میں ہیں وہ اس پتے میں ہیں جو کچھ ہمارے جسم میں ہے یہ جو ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں جو ہمارا خون ہے اس میں وہ ساری چیزیں ہیں تامبہ پتلتے ہیں اس لئے تو کہا جاتا ہے اس میں آئرین کی کمی ہوگی اس میں کیلشیم کی کمی ہوگی اب پلینٹ وہ انسان اس پلینٹ کا ہے وہاں پہ اس پلینٹ کا ہے ہی نہیں تو کہاں سے وہ چیزیں اس میں آئیں گی یا تو اسی پلینٹ سے اگے کوئی چیز ہے تو جو اسی کے ساتھ اٹیچ رہے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کبھی درخت کے ساتھ پیتل کے پتے لگا دو تو وہ نہیں اگیں گے تو کہ وہ اسی کے ہوں تو اگیں گے تو اس لئے جو فطرت کے خلاف ہوتا ہے جو خداوند کی خدائی کے خلاف ہے جو اس کے سسٹم کے خلاف ہے تو یہ سائنس دانوں کو کیا پہ انہوں نے تو بھی پوری اس پلینٹ کو بھی پورا چیک نہیں کر سکے دیکھ سکے پوری خشکی کو بھی نہیں دیکھ سکے سمندر کو بھی نہیں دیکھ سکے تو یہ تو صرف لوگوں کو دھیان لگایا ہوا ہے کہ یہ ہے دیکھیں اور پیسہ ہے وہ ادھر لگا رہے ہیں جبکہ بہت سارے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ مر رہے ہیں انڈیا میں آپ دیکھو اور دوسری جگہوں پہ کتنی عبدری ہے کس پلینٹ کی باتیں کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری بے مہنی باتیں ہیں ان میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے یہاں پہ دیکھو نا اگر اس پلینٹ پہ ہم ہیں تو کتنا تیل ہے اس پلینٹ کتنا تانبا ہے کتنا پیتل ہے کتنا سونا ہے تمام طرح کی چیزیں جو زمین میں ہیں وہی کچھ ہماری باڈی میں ہیں وہی جانوروں میں ہیں وہی درختوں میں ہیں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے سرکل ہے بلکل یہ سرکل ہے اور پھر ایک مرتا ہے دوسرا پھر بنتا ہے یہ ایک سسٹم سائیکل چل رہا ہے تو یہ دوسرے پلینٹ پہ یہ نہیں یہ صرف ہے لوگوں کو جب کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو ایک دم سے ناسا والے یا سائنس دان کو چیز دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں ایک نیوز بنا کے تاکہ لوگوں کی توجہ اس بات سے ہٹ جائے دوسری طرف لگے تو اس لیے سب سے بڑی چیز اپنے خداعود کی شکر گزاری کرنی چاہیے اس کی نعمتوں سے مزا اٹھانا چاہیے اور چاہیے جیسے سلمان نبی کہتا ہے کہ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کھائے پیئے خوش رہے اور خداون سے ڈرتا رہے یہ بات ہے اور جن باتوں سے کارتالک ہی نہیں ہے قبروں سے کوئی آیا ہی نہیں کس سال میں روا کی باتیں کر رہے ہیں ایک ہی آیا ہے جو قبر میں گیا خود قبر سے آیا خود اور دوسروں کو کہتا جو میرے پیچھے آوگے اسی طرح ہی کروں گا کہ مرو گے اور میں تمہیں اٹھا لوں گا اب ہم کون سے مذہب کون سے نبیوں کون سے پیغمبروں کون سے رسولوں کی بات کریں جب وہ مر گئے تو ان کو پتا نہیں اب ہمیں کیا پتا وہ فران کدھر گیا صحیح بات ہے صرف ایک ہی ہے جو گیا اور آیا اور کہتا ہے میں ہی ہوں میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں راہ حق اور زدگی میں ہوں میرے وسیلہ کے بغیر کوئی بھی خدا کو جان ہی نہیں سکتا صحیح بات تو اس لیے یہ خوشی کی بات ہے تو میرے خیال میں کوشش تو میں نے کی ہے اس کو کلیر کرنے کی اگر نہ ہوا تو پھر بھی میں حاضر ہوں تو میں ضرور اپنے دوستوں کا ساتھیوں کا بھائیوں کا سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں پیشپ صاحب ہم بہت ہی مشکور ہیں آپ کے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو توجہ بھٹک گئی تھی اس کو واپس سمیٹنے کی کوشش کی ہے اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہم سب نے استفادہ کیا ہے اسے اور ہمارے جو سامینِ گرامی ہیں انہوں نے بھی ضرور برکت پائی ہے تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسا کلام میں لکھا ہے ہمیں اپنے خداوند کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کی عبادت کریں اور خوشی سے جو وہ ہمیں دیتا ہے اسے کھائیں اور اپنی زندگی خداوند کے نام کے وسیلے سے گزارتے رہیں بلکل بلکل یہی ایک نتیجہ ہے یہی ایک حقیقت ہے یہی خلاص ہے ورنہ انسان کو تو اپنے کل کا نہیں پتا تو نئے پلینٹ پہ جہان آباد کرنا اس کی بس کی کیا بات کیا بات تو میرے دوستو میں اس بات سے بڑا خوش ہوں میں یقینا خوشی محسوس کرتا ہوں اس پروگرام سے تو بہت شکریہ کہ آپ مجھے موقع دیتے ہیں بہت شکریہ بشب صاحب ایک تفہہ پھر اور آئندہ پھر ملاقات رہے گی اگلے پروگرامز کے لیے بھی دوستو میری طرف سے بھی سب کو اسلام جیتے رہیں اور تاوقت اپنا خیار رکھیں جائے مسیح کی جائے مسیح کی